اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص کسی رنج و گم میں مقتلا ہو اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و گم دور ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گمگین دیکھ کر فرمایا ابن عبی طالب میں تمہیں گمگین دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُعَذِّن فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْحَمِّ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے کیونکہ یہ کم کا علاج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا کم دور ہو گیا اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا